اب وہ دور نہیں رہا جب ایک اداکار اپنی تمام تر توجہ اسی شعبے تک محدود رکھتا تھا جس میں وہ کام کر رہا ہوتا تھا آج کے اداکار نہ صرف اداکاری کرتا ہے بلکہ کہیں وہ موڈل ہے تو کہیں لکھاری کہیں سنگر ہے تو کہیں پروڈیوسر یا ڈائریکٹر چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج کا اداکار ہر فن مولا ہے اگر دیر ہے تو بس اس فن کو پہچان ملنے گی آج ہم آپ کو بتائیں گے ان پاکستانی اداکاروں کے بارے میں جنہوں نے اداکاری سے پہلے گلوکاری کے شعبے میں پہچان بنائی اور اس کے بعد اداکاری کے میدان میں بھی ایسے چھائے کہ ہر طرف انہی کا نام دیا جانے لگا فواد خان کا شمار کم مدت میں انٹرٹینمنٹ کے افق پر چھا جانے والے ستاروں میں کیا جاتا ہے فواد نے اپنے کریئر کا سٹارٹ موڈلنگ کے ساتھ ساتھ بطور سنگر کیا ایکٹنگ کے شعبے میں آنے سے پہلے پاکستانی میوزک پینٹ انٹیٹی پیراڈائم یعنی ای پی کے لیڈ سنگر تھے جس کے بعد انہوں نے اداکاری کے شعبے کا رکھ کیا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فواد خان نے اداکاری کے میدان میں بے شمار کامیابیاں سمیٹی ہیں مشہور گانے چھنوں کی آنکھ میں ایک نشاہے سے دنیا بھر میں شہرت پانے والے علی زفر ایک پاکستانی موسیقار، گولوکار، سانگ رائٹر، پینٹر اور ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اب فلمی اداکار بھی ہیں علی زفر نے پاکستانی اداکارہ اور ڈائریکٹر سمینہ پیزادہ کی طرف سے ہدایت کردہ فلم شرارت میں گیت جگنووں سے بھر لو آنچل کے ساتھ اپنے سنگنگ کریئر کا آغاز کیا تھا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کے نام کا ڈنکہ بجھنے لگا بطور سنگر کامیابی کے بعد علی زفر نے تیرے بن لادن کے ذریعے بولی وڈ فلموں کا رخ کیا علی زفر نے بولی وڈ کے ہٹ فلم میرے برادر کی دلہن میں بھی کام کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی سینما انڈسٹری میں بھی علی زفر کئی ہٹ فلمیں دے چکے ہیں جن میں تیفہ انٹربل اور مولا جٹ سرے فیرست ہیں پاکستان شو بیس انڈسٹری کے مشہور اور ورسٹائل گلوکار اور اداکار جنید خان کو کون نہیں جانتا جنید خان نہ صرف اچھے اداکار ہیں بلکہ پاکستان اور بیرون ملک مقبول بینڈ خال کے مرکزی گلوکار بھی ہیں گلوکاری سے اپنے کریئر کا آگاز کرنے والے جنید آج ایکٹنگ کے دنیا میں بھی کافی جانے جاتے ہیں اور ان کے بہترین ڈراموں میں عادت سمیت متعددی ڈرامے قابل ذکر ہیں گوھر ممتاز کا شمار میوزک انڈسٹری کے باصلہ یہ ترین افراد میں کیا جاتا ہے جو گلوکار، شاعر اور گٹاریس کے طور پر بھی اپنا لوہا بنوا چکے ہیں گوھر ممتاز نے جل کی شکل میں ایک معروف ترین بینڈ کی بنیاد رکھی میوزک انڈسٹری میں نام کمانے کے بعد گوھر ممتاز نے ڈراموں کے ذریعے آدھاکاری کا آگاز کیا مرکزی کردار میں اندہ کارکتگی کے بدولت گوھر ممتاز کا کریئر آدھاکاری میں بھی نمائے انداز میں آگے بڑھا ہے آتیف اسلام نے میوزک کی دنیا سے اپنے کریئر کا آگاز کیا آتیف اسلام کا نام آج کسی تعریف کا محتاج نہیں پاکستان اور بولی ووڈ میں گوھر کاری کے مدار میں خود کو منفرد مقام دل آیا لیکن آتیف سے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ آتیف آج بھی آدھاکاری کی بجائے گوھر کاری کو ہی ترجیح دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا